اسلام علیکم وہی ہوا جس کا ڈر تھا پی ایس ٹی جائی ایس ٹی میں جن دوستوں نے سکھر آئی بی ای کا ٹیسٹ دوہزار اکیس میں پاس کیا تھا ان کا جو بیٹنگ پیریڈ ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور ہمیں یہ خوف تھا کہ آخری جو چار سے چھے مینے ہوں گے اس میں پروسیس سلو ہوگا اور اس پروسیس سلو ہونے کی وجہ سے جو ان کے چار سے چھے مینے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ ختم ہو جانے کے بعد ٹیچرز کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی ویٹنگ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا دوہزار اکیس میں جن دوستوں نے ٹیسٹ پاس کیا تھا اب پھر ان کا کوئی حق نہیں بنے گا کہ وہ ٹیچر بنے جب تک وہ نیو ٹیسٹ نہیں دیتے تو ان چیزوں کو ان معاملات کو دے کر کافی جگہ پر جو ہے وہ جو پروسیس ہے وہ کافی سلو بھی ہے کیونکہ مجھے جو کمنٹس ملتے ہیں لارکانہ سے ایک بین ہے جو کہ اکثر مجھے کمنٹ دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا جو پروسیس ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور اس پر کام نہیں ہو رہا لارکانہ میں جتنے بھی ویٹنگ کینڈیٹ ہیں وہ اکثر ہمیں کمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا جو پروسیس ہے وہ مکمل بند ہے اور وہاں پر کوئی پروسیس نہیں ہو رہا تو لارکانہ ہو کراچی ہو ہیدراباد ہو سکھر ریجن ہو اس میں کافی جگہ پر پروسیس اچھا بھی چل رہا ہے اور کافی کینڈیٹ کے شکایات بھی ہیں کہ ان کو کچھ کلیرک جو ہے وہ اچھی طرح سے گائیڈ نہیں کرتے پیارے دوستو جی ایس ٹی گھوٹکی کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا چوبیس سیپٹمر کو اسکٹنی ہو گئی تھی جس کو بیس دن ہو گئے ہیں لیکن ان کا آفر آرڈر ان کے ایشو نہیں ہوئے اب آپ سوچیں خود کہ اگر جی ایس ٹی کا آفر آرڈر نہیں ہوتے شروع تو پی ایس ٹی کو کافی لیٹ لگے گا اب یہ دیکھیں کہ اگر اس دفعہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کو آرڈر مل جاتے ہیں ان بر تک تو ہو سکتا ہے کہ فیبری تک ایک اور ڈیو ریکروٹمنٹ بھی ہو ایک اور راؤنڈ بھی ہو لیکن اگر اس طرح سے تھوڑا کام سلو ہوگا تو جو نیو ریکروٹمنٹ ہے جو نیو راؤنڈ ہے وہ شاید فیبری تک نہ ہو اور یہ آخری راؤنڈ ہو تو اس طرح سے جہاں جہاں پہ کام سلو ہے وہاں وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ کے آنے کا سلسلہ ہے وہ چانسے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے گھوٹ کی ڈیو پریمری صاحب اور جو سیکنڈی سائیڈ کے ڈیو ہیں انہوں نے کلیرکس کو واضح ایک امہ دی ہے کہ کام کو جلدی پورا کریں تاکہ جو بیٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آ سکیں اور مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے گھوٹ کی پریمری سائیڈ اور سیکنڈی سائیڈ دونوں جو ہے وہ پی ایس ٹی جی ایس ٹی کو آفر آرڈر دیں گے اور آفر آرڈر دینے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ بھی جنوری مشروع کریں گے اور فیبری تک ان کو بھی آرڈر ملیں گے انشاءاللہ تو گھوٹ کی میں سکھر میں خیرپر میں جہاں پہ حافظ شاہد دین انڈھنٹ صاحب ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ کام کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہے ہیدر آباد میں بھی کام بہتر ہے لیکن لارکانہ سے ہمیں ابھی تک کراچی لارکانہ ان ریجن سے ہمیں جو ہے وہ کوئی خاص نیوز نہیں ملا جو ہم آپ سے شیئر نہیں کر رہے کیونکہ ان کے سوشل میڈیا پر شاہد ڈیو صاحب کے اور ڈائریکٹر صاحب کے کوئی خاص اکاؤنڈ نہیں ہے جہاں سے ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہے ایک بات تو ہر دفعہ میں کہتا ہوں کینڈیڈ کو کہ وہ جو ہے وہ ساتھ مل جائیں اور وہ ایک ساتھ ہو کر ایک کامیٹی بنائیں ساتھ ہو کر ڈیو ڈائریکٹر سیکیٹری منسٹر تک جا کر ملاقات کریں اور ان سے ریکیسٹ کریں کہ سر پیرڈ جو ویٹنگ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے پروموشن کریں نیو ویکنشیز اپروو کریں ایس این اپروو کریں اور جو پروموشن ہوتی ہے وہ بھی کریں تاکہ آپ کے جو ہے وہ زیادہ زیادہ ویکنشیز بنیں اور آپ زیادہ زیادہ سلیکٹ پیارے دوستو اس کے علاوہ سندھ میں ای سی ٹی کی ویکنشیز اناؤنس ہو چکی ہیں جس کے لیے ہم نے کلاسز کا باقعہ آگاز کر دیا ہے واتس ایپ پر شارٹ ویڈیوز بیچتے ہیں آن لائن موک ٹیسٹ لیتے ہیں اور پی ڈی ای بکس بیچتے ہیں یہ فی میل کے لیے جوبز ہیں صرف ہماری بہنیں جو یوٹیوب پر ہم نے دیکھ رہی ہیں سندھ سے وہ اسی میں اپلائے کرنے کے بعد ہمارے واتس ایپ کلاسز ضرور جائن کریں انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا ان کی اچھی پرپریشن ہو جائے گی اسی کلاسز کا ہم نے باقعہ آگاز کر دیا ہے جس میں ہماری بہنیں ہمیں جائن کر سکتی ہیں دیکھیں اروسہ اصل میں جو ایسیٹی ہے ان کا کام چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے گورنمنٹ آف سندھ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کے لیے جو کیجی اپلائے گروپ مینٹسری نرسری جیسے پرائیوٹ اسکولز میں ہوتا ہے اسی ہی طرز پر سندھ گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے الگ تیچرز ریکروٹ کریں گے یہ پہلے ہمارے ساتھ جو ہم جائی ایسٹی ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں ایسیٹی کے بھی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اب دوہزار اٹھارہ کے بعد گورنمنٹ آف سندھ نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں سندھ گورنمنٹ ایسیٹی کی ریکروٹمنٹ کرے گی جس کا ایڈورٹائزمنٹ ایک ہفتے کے بعد آئے گا انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ سے بھاگی سکھر آئی بی اے نے ایسیٹی کی ویکنسیز آناؤنس کر دی ہیں ان کو اپنے کمیٹی کالیجز کے لیے ایسیٹی کی تیچرز درکار ہیں جس کے لیے وہ انہیں ایڈورٹائزمنٹ ان کی آگئی ہے تو اب ہم نے ایسیٹی کے کلاسے شروع کیے ہیں پہلے مرلے میں صرف یہ تو ہوگا کہ انگلیش کا سبجیکس بھی اس میں ہو سکتا ہے انگلیش کے سبجیکس بھی ٹیسٹ میں ایوری دی سائنس بھی ہو سکتا ہے کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے لیکن فلال ہم ان ٹیزوں کو سائیڈ رکھ کر فلال ہم اپنے بچوں کو جو ہمارا ہمارے ہمارے ایڈمیشن لیں گے جو ہم نے ایک مہینے کے لیے ٹرائل بیسز کلاسے شروع کی ہیں اس میں صرف ہم ای سیٹی ای سی جو ارلی چاڑڈ ایڈیوکیشن ہے جو چھوٹے بچے ہیں خاص طرح ان کی جو اس کو پڑھیں گے تاکہ جو ای سی کا حصہ ہو جس کے پینٹی مارکس ہو سکتے ہیں تیس مارکس بھی ہو سکتے ہیں ہم اس سائیڈ کو فلال اسٹرون کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتی ہیں